دوستو خوش آمدید کہیں گے آپ نے اس ڈیلی کے وی لاغ بازار شیرز اور خبریں بولز اور بیرز آخری لڑائی وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے اس کم وقت میں جہاں پر بہت زیادہ کمی ہے وقت کی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آج جو شیرز ہم نے ایکٹیو دیکھے اور خبروں پر بات کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پھر سے کیپ لگا آل ٹائم ہائی پہنچا پاکستان ری انشورنس کیپ لگا آل ٹائم ہائی پہنچا اس وقت کا اس ٹرینڈ کا ہائی پہنچا اے جیل اور اے جیل میں پھر سے اب کیپ ہوا کل کی ڈیکلائن کے بعد ایک دن کی مندی کے بعد جوسی طرف جو موسٹ ایکٹیو سٹاکس تھے جن میں پی ٹی سی آج کریکشن کی صورت میں دیکھا گیا منفی بند ہوا لوٹے کیمیکلز ہیسکول پٹولیم دا آرگینک میٹ کمپنی ٹیلی کارڈ اور نیشنل بینک یہ تمام وہ موسٹ ایکٹیو سٹاکس تھے جو آج منفی بند ہوئے ہیں لیکن ان میں سے بہت سارے کل یعنی کے اگلا جو ٹریڈنگ سیشن ہوگا دوبارہ سے ہم اس میں ریلی دیکھیں گے ان تمام سٹاکس میں ہنڈنڈ ایکس جو کہ آج پرافٹ ٹیکنگ کی صورت میں دیکھا گیا بازار میں مجموعی طور پر آج جو رجان رہا چونکہ آخری آخری دن تھا آخری اس ہفتے کا اور رول آور ویک تھا آپ کو معلوم ہے چار لگاتار پچھلے سیشنز ہم نے تیزی کے دیکھے اور اسی بنا پر اوورال اس پورے ہفتے میں آج جہاں پر ایک سو سنتیس پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی بازار میں وہاں پر اٹھارہ سو تریپن پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے ویک آن ویک بیسز پر یا دو اشاریہ آٹھ چار پرسنٹ کا اضافہ ہے آخری دن اور رول آور سیٹلمنٹ کی وجہ سے آج جو کریکشن ہوئی آخری دن تھا اور اسی حوالے سے جن لوگوں نے کنورٹ کرنا تھا ٹوارڈس نیکسٹ کنٹریکٹ میں انہوں نے آج فائنلی بیچا اور اسی صورت میں ایک سو سنتیس پوائنٹس کی کمی ہوئی اب ڈاؤن سائیڈ بازار کتنا ڈاؤن سائیڈ رہ سکتا ہے اور اگلا ہفتہ جو کہ فریش اور آخری ہفتہ ہوگا رمضان المبارک کا مکمل چار بسیکلی وہاں پر ٹریڈنگ سیشن ہوں گے مختصر ہوگا فرائیڈے کا سیشن آف ہوگا جمعت الودا کی وجہ سے بازار بند رہتا ہے چار دنوں میں جہاں پر توقعات ہیں مزید اہم والیمز میں کمی دیکھیں گے آج جہاں پر کمی ہوئی تقریباً آٹھ اشاریہ دو سات پرسنٹ کی کمی رہی اکھتر کروڑ شیس کا کام ہوا بازار میں کل کے پچھتر کروڑ کے مقابلے میں مارکٹ ویلیو ان والیمز کی وہ کم ہوئی بیس اشاریہ آٹھ ارب روپیہ کل کے چھبیس اشاریہ پانچ ارب روپیہ کے مقابلے میں اور جہاں پر ویک آن ویک بیسز پر ہم نے بات کی آج چونکہ آخری دن تھا اس 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 مہینے کا مارچ کا اور اس منتھان منت بیسز پر بازار چونکہ بہت ایک ٹائٹ رینج میں موف کیا کنسولیڈیشن پیٹرن تھا صرف ایک ہزار پوائنٹس ایک ہزار تریپن پوائنٹس کا اضافہ کر سکا منت آن منت بیسز پر اس پورے مہینے کے لیے اور جہاں یوں کہے کہ ون پوائنٹ فائیو نائن پرسنٹ کا ٹوٹل ریٹرن پوسٹ کیا بازار نے اس پورے مہینے میں ڈاؤن سائیڈ بازار کا جو لو رہا اس منت کے لیے وہ ترے سٹھ ہزار آٹھ سو چھپن تھا جبکہ ہائی جو آج پوسٹ ہوا تریس ستہ سٹھ ہزار تین سو سات پوائنٹس کی سطح کا آج کی کروزنگ ستہ سٹھ ہزار پوائنٹس کو مینٹین رکھا بازار نے ستہ سٹھ ہزار پانچ پوائنٹس کی آج کی کروزنگ ہے خبروں پر جہاں پر ہم بات کریں تو آج ہیسکول کے بورڈ نے منظوری دے دی منجمنٹ کو اتھرائز کر دیا کہ وہ ایویلیویٹ کرے آہ جو اس کی آفر تھی ملت گلوبل ہولڈنگ لیمٹیڈ کی آہ آہ دسمبر میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے آہ اپنی آہ اس آہ چاہی تھی کہ ہم انٹرسٹ رکھتے ہیں ہیسکول پٹولیم کو خریدنے کے لیے آہ نئی بیٹھ تھی اس سے پہلے تاج گیسولین آہ کا انٹرسٹ تھا لیکن آنفارچنلی وہ مکمل نہیں ہو پایا لگ بگ اس کا جو ٹائم پیڈیڈ تھا لیکل ٹائم پیڈیڈ اس کے اندر انہوں نے اپنی کوئی آہ ڈسکشن دوبارہ نہیں کی اور لیپس ہو گیا اب ملت گلوبل ہولڈنگز لیمٹیڈ اور بورڈ کو اب منجمنٹ نے آہ تھرائز کر دیا کہ وہ فردر ڈسکس کرے اڈیشنل ڈیٹیل کو لیے اور جہاں پر تمام جو چیزیں ہیں اس آفر میں ان کو دوبارہ سے ریویو ہونا چاہیے دیکھتے ہیں اب اس میں کیا کیا آٹکام رہتی ہے چونکہ آہ چار ماہ لگ بگ ہو چکے ہیں اس آفر کو بھی ابھی تک کسی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا ہے اس کو آہ اس آفر کو لے کر آہ پاکستان پاکستان کا جی ڈی پی گروت ریٹ ایک پرسن دیکھا گیا ون پرسن کے ریٹ آف کے ریٹ سے پاکستان کا جی ڈی پی بڑا ہے دوسرے کوارٹر میں جو کہ اکتوبر ٹو ڈیسمبر تھا اور پچھلا جو پہلا کوارٹر تھا پاکستان کا وہ ٹو پائنٹ فائی پرسن کا ریٹ آف ریٹ تھا تھا جی ڈی پی کی ایکسپینشن کا جبکہ یئر آن یئر بیسز پر ہم بات کریں تو دوہزار بائیس کے لیے جو دوسرا کوارٹر تھا وہ ٹو پائنٹ ٹو پرسن کا گروت ریٹ تھا پاکستان کے فرنس منسٹر جو کہ آج پاکستان سٹاک چینج انہوں نے وزٹ کیا آہ انہوں ان کا جو سٹیٹمنٹ رہا کہ پاکستان بہت جلد آہ ایک بڑا بہت بڑا مچ بگر انٹرناشنل میلٹی فانڈ پروگرام آہ اگلا نیا شروع کرے گا اور یہ شروع کر رہاہا وہ آہ کلینڈر یئر چوبیس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یعنی کہ جون انڈ سے پہلے پہلے آہ یہ پروگرام شروع کرنے کا اندیا دیا ہے فرنس آہ فرنس مسٹر صاحب نے آہ آج جن سٹاکس میں ہم نے گراوٹ دیکھی وہ بسیکلی آہ انڈیکس ہاوی ویڈ تھے جن میں پرافٹ دیکھیں دیکھیں گئی نمبر ایک آہ فوجی آہ فرٹلائزر کمپنی ٹاپ آف در لسٹ رہا بینک الفلا او جی ڈی سی ٹی آر جی پاکستان ہب پاور ایچ پی ایل سسٹمز لیمٹیڈ پاکستان پرٹولیم انگرو فرٹلائزر اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل بینک بھی منفق کنٹیبیوٹ کیا دو سو ایک سیٹ پائنٹس جن سٹاکس نے آج پوزیٹیو کنٹیبیوٹ کیا ہنڈرڈ ایکس کو ان میں میزان بینک انگرو کارپریشن ایم سی بی پاکستان طبیکو کمپنی کالگیت پاکستان بینک الحبیب انٹرلوپ لیمٹیڈ اٹیک ریفائنری اٹیک ریفائنری آج اپنی اس تمام ریلی کا بلند ترین سطح کی کلوزنگ دیکھی گئی ہے تو کیا اب اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم چار سو پچیس روپے سمجھ سکتے ہیں مجودہ جو لیولز ہیں ان کے تقریباً دو سے ڈائی پرسنٹ ڈاؤن سائیڈ ایک پرٹیکٹیو سٹاپ ضرور ہونا چاہیے پاکستان سرسز لیمٹیڈ اور تھل لیمٹیڈ نے آج پوزٹیو کنٹیبیوٹ کیا لگ بگ دو سو بارہ پوائنٹس انہوں نے آج کنٹیبیوٹ کیے ٹوٹل جہاں پر ڈاؤن سائیڈ ایک سو سنتی پوائنٹس کی گراورتی پی آئی اے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کمپنی سینرجی کے الیکٹرک اور ایگری ٹیک لیمٹیڈ نے آج بازار کو لیڈ کیا ان ٹرمز آف والیمز منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں نئے تذیار کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ